ایک مولانا صاحب تھے تو ہماری ملاقات رات کو ہوئی میں ان کے گھر گیا ملاقات کیوں ہوئی ان نے ایک رسالے پہ دس خط کیے کہ ہم حیات اللہ بی کے قائل ہیں میں ان کے ملنے کیلئے چلا گیا ان نے میرے زمانے تفسیر عثمانی کھول دی یہ بڑا سننے والا واقع ہے آپ گھر جا کر کھولنا ام نگلہ تو اس میں موتہ گتا مجھے مکین لگے کہ دیکھیں حضرت مولانا شبیر آمد عثمانی رحمت اللہ علیہ حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے حوالے زموز القرآن شاہ صاحب فرماتے ہیں قبر میں پڑا ہے دھڑ بے جان ہے وہ نہیں سنتا روح سنتی ہے تو دیکھو جو بات ہم کہتے ہیں وہی بات شاہی بھی فرماتے ہیں ہم بھی کہتے ہیں قبر میں دھڑ ہے جو بے جان ہے نہیں سنتا اور آپ کہتو نہیں یہ اس میں جان ہے اور یہ سنتا ہے فقابر کی بات ہم کرتے ہیں یہ تم کرتے ہو جب یہ حوالہ آپ کے سامنے آئے گا نا تو آپ نے پھر پریشان ہونا ہے یہ ہمارے ساتھ کیا ہو گیا میں نے کہا مولانا اس کا ایک معنی میں کرتا ہوں میرے معنی پر آپ اعتراض کرتے ہیں پھر اس کا مطلب آپ بیان فرمائیں اس پر میں اعتراض کرتا ہوں تک کہ بات کھلیں مری کہہ دے یہ آپ کریں میں نے جو پہلے گفتگو کیا درہا اس کو ذہن میں رکھ لیں موت کے بعد حالات اسالتن آتے ہیں روپر اور زمنن آتے ہیں جسم پر دنیا میں احوال اسالتن آتے ہیں جسم پر اور زمنن آتے ہیں روپر میں نے کہا مولانا باست مجھے آپ فرمائیں آدمی قبر میں ہے جسم قبر میں ہے مردہ قبر میں ہے کہتے جی ہاں میں نے کہا یہ بتا ہے روح کہاں پر ہے کہتے جی اللیین میں میں نے کہا اللیین اوپر میں یہاں بیٹھے گیتا ہوں ہم یہاں بیٹھے ہیں یہ ساتھ زیادہ سے زیادہ ایک کنال یا دو کنال کا فاصلہ ہے ہمارے والد صاحب کی قبر ہے اور مسلمانوں یہ قبریں ہیں اب تو ہم یہاں بیٹھے ہیں ہمارے والد کی قبر ایک کنال کے فاصلے پر ہے اللیین اوپر ہے تو اللیین کا فاصلہ یہاں کا اور ہمارے والد کی قبر کا برابر ہے یا نہیں بولو آپ یہاں بیٹھے آپ کے والے صاحب قبر اپنے علاقے میں آپ سرگودہ میں ہیں والے صاحب خوشاب میں ہیں سرگودہ میں ہیں والے صاحب کراچی میں ہیں میں مثال دے رہوں آپ یہاں پر ہیں والے صاحب پشاور میں ان کی قبر وہاں پر ہے اب بتو آپ یہاں پر والے صاحب قبر پشاور پر ان لی ان اوپر ہے تو فاصلہ برابر ہے یا نہیں بولو برابر ہوا حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں قبر میں پڑا ہے دھڑ جو بے جان ہے وہ نہیں سنتا کون سنتی ہے روح میں نے کہا مولانا آپ قبر پہ جا کر کہتے ہو السلام علیکم یا حلالقبور وہ تو نہیں سنتا سنتی تو ہے روح تو آپ قبر پر نہ جائے کرو نا آپ ادھر ہی کھڑیو کر کہہ دو السلام علیکم یا حلالقبور بندے پوچھے کیا ہوا وہ جی شاہ صاحب لکھا ہے قبر میں پڑا ہے دھڑ بے جان وہ نہیں سنتا روح سنتی ہے اس لیے میں قبرستان جا کر السلام علیکم نہیں کہوں گا میں گھر سے کہوں گا اسلام علیکم گھر سے روح نے سن لیا گھر سے روح نے سن لیا تو میں نے کہا پھر روح تو ہر جگہ سے سن دیئی ہے تو یہ عقیدہ پھر تمہارا ہوا یا ان کا ہوا نہیں سمجھ usar وہ تو کہتے ہیں حضور ہر جگہ سے سنتے ہیں اور آپ کہتے ہیں شرک ہے اور آپ کہنے ہیں آپ کے بجی کی روح ہر جگہ سے سنتی ہے تو پھر بڑا شرک تو یہ ہو گیا ابو کی روح ہر جگہ سے سن رہی ہے تو پیغمبر کی روح تو بہت عالی ہے میں نے کہا قُن کو کیسے کہہ دوگے شرک اب اچھی طرح بات سمجھیں میں نے ان سے کہا مولانا اگر یہ ترجمہ کریں تو اس پر تو اتراز ہوں گے اب میں اس کا مانا بیان کرنے لگاؤں کہ قبر میں پڑا ہے دھڑ جو کہ بے جان ہے وہ نہیں سنتا اسالتن نہیں سمجھ وہ نہیں سنتا روح سنتی ہے اب سمجھو قبر میں پڑا ہے دھڑ جو کہ بے جان ہے وہ نہیں سنتا اسالتن بلکہ روح سنتی ہے اس کا مانا یہ ہے کہ جو قبر میں دھڑ ہے اسالتن وہ نہیں سنتا اسالتن کون سنتی ہے روح لیکن ہم ہیں زمین پر روح اللیین پر یہاں سے اللیین والی روح نہیں سنتی ہم قبرستان اس میت کے پاس جاتے ہیں جس کے ساتھ روح کا تعلق ہے جس کے ساتھ سننا کس نے ہے روح نے اس کو کہاں جا کے سنائیں کہاں جا کے سنائیں وہاں سنائے گا نہیں جہاں اس کا تعلق ہوگا اس کا تعلق کس سے ہے اور جسم کہاں پر ہے قبر پر ہے میں نے کہا اس جسم سے اس روح کا تعلق مانیں گے تو پھر قبر کے پاس السلام علیکم کہیں گے تو روح سن لے گی اسالتن جسم سن لے گا تب ان اگر روح جسم کا تعلق نہیں مانیں گے تو پھر شاہ صاحب کے جملہ مجھے سمجھاؤ کہ جسم میں پڑا ہے دھڑ بے جان ہے وہ نہیں سنتا روح سنتی ہے روح سنتی ہے تو پھر کہاں سے سنتی ہے آپ کہتے ہیں ہر جگہ سے سنتی ہے تو پھر اللہ کے نبی ہر جگہ سے سننے تو آپ ان کو مشرقیوں گئتے ہیں ہر جگہ سے نہیں سنتی وہاں سنتی ہے جہاں تعلق ہے اور وہ تعلق جگہ قبر ہے وہ گھر نہیں ہے میں نے کہا جو میں نے بیانہ بیان کیا میں نے کھول دی ہے اب آپ کڑے میں اس لئے کہہ روح مسلح سمجھو کھاکھر کا اب کوئی الجن والی بات ہی نہیں موسیقی